جی کو ڈی جی آئی ایس پی آر یہ گال کہی تو نہ صرف یہ گال کہی تو کو سازش نہ ہوئی عمران خان جی خلاف بلکہ یہ گال کیوں تو فوج آہے یا اداروں آہے انکھے جی کو آہے وہ پرپاگنڈا جو شکار کوئی ہو پہ بنی ہے ٹارگٹ کوئی ہو پہ بنی ہے اچھا ظاہرہے اسد عمر شیری مزاری چہوٹر نا یہ کم صرف جی کو نیشنل سیکیورٹی جہاں معاملات ہیں انہوں نے جی حوالے ساتھ جی کوئی نیشنل سیکیورٹی کانسل میں ہی سازش وارو ڈسکیشن تھے ہو تو کچھ فوجی سربران جو خیال ہوتا سازش نہ آہے پس سیویلینز جو خیال ہوتا ہے سازش آہے آئیں تین جی کہنے مطلب بیر لفظہ میں چاہ پہ تو ٹھیک اگر کچھ فوجی سربران کی گال سمجھے نہ آئی سازش جی تو خیجری گالہ آسان کے سمجھ میں آئے ہو پہ تو سازش آہے آئیں لیکن جی کو صدر پاکستان آہے جو کو ٹیکنیکلی فوج جو سالار ہو جے تو کمانڈر ان چیف ہو جے تو ہن نے سپریم کورٹ کے لکھ ہوا ہے تاہی ہی سازش ہوئی نہ ہوئی انہیں جی تحقیقات کرائی ہوئی لہٰذا میں کمانڈر ان چیف جلے چائے پہ ہو صدر پاکستان الوی صاحب تپو فوج کے مرمی لفظہ میں اگری کر رکھنا پر جو چائے ہو ہیں آسد عمر صاحب آسد عمر صاحب اگ میں بھی چوندہ رہا ہے ان فوجی ترجمہ تے سازش نہ تھی پی ٹی آئے جو چوندہ سازش تھی ہوئی سپریم کورٹ کے لکھے ہوئی آیا پر سپریم کورٹ ضروری تا نہ ہے تاہر فرمائش تے جی کوئی انکواری شروع کرے چلے وہ سپریم کورٹ جیس تاکاک آئے لیکن جی کا اجھے بہت ایکی جی کا امپورٹنٹ گالی ہوں تھی ہوں انہیں میں آسد عمر چیے ہو تو بھئی فوج کے سیاستدان ان کے پانجا معاملہ پانڈ میں ڈیل کرنے ہو تاہاں ہر ہن کوئی ضروری نہ ہے تاہاں وضحاتوں کئی ہو یا انٹیفیر کئی ہو معاملہ ان کے تو ماہ حیران ہے جیس اگر سیاستدان پانجا معاملات پانڈ میں ڈیل کرنے یو مطالبو پی ٹی آئے جو جنرل سیکیٹری اسد عمر کرے پی ہوں جے پی ٹی آئے جو سربراہ چیئرمن امران خان چاہے تو تاہاں فوج نیوٹرل نہ تھے تاہاں آخر کینجی گال سہیا فوج کینجو وہ طالبوں منی ہیں امران خان چاہے تو نیوٹرل نہ تھے دھورتھو یعنی مجھے پاساں دھورتھو پر نیوٹرل نہ تھے نیوٹرل کوئی نہ ہوں دعائیں حق جو پاسو کھانو ہوں دعائیں اسد عمر چاہے تو تاہاں وچ میں مداخلت نہ کئے ہو سیاستدار ان کے سیاسی معاملہ پانڈ میں ڈیل کرنے ہو تاہاں بے لفظ ان میں ہو چاہے تو تاہاں فوج نیوٹرل رہے آخر بھی نہیں ماں کینجی گال فوج بودے تاہاں عجیب گال تھی ہو امران خان چاہے تو نیوٹرل نہ تھے ہو اسد عمر چاہے تو تاہاں وچ میں نپا ہو اساں کے معاملہ پانڈ میں ڈیل کرنے ہو سولے سندھی میں تاہاں نیوٹرل رہو پاسی رہا رہو نیوٹرل رہو سوالہ کینجی گال بودھن سو آئیں ظاہر ہے جکا ڈی جی آئیس پی آر یہ گال تاہاں فوج جے ادارے کے پرپاگنڈا جو انجو شکار کئے پہ بنے تاہاں انجسدی طرح ظاہرے تنقید ہیر کیر پہ کر رہی یارہ جماعتوں تو کن تھیوں کن ہی تاہاں دیفنڈ کن پہ ہوں اسٹابلشمنٹ کے پی ٹی آئی آئی ہنجا ہامی ہیں جکے کٹسائز کن تھا اسٹابلشمنٹ کے تو عمران خان صاحب آج وری بھی تقریر میں چاہیی تو بھائی نیوٹرل کاشے نہ تھی دیا فلان تھی دیا تو بھلا اگر اسٹابلشمنٹ نیوٹرل نہ تھے آئیں بقول اسد عمر جے نیوٹرل رہے یعنی ہوں دھور رہا ہے اسٹابلشمنٹ ہیر حکومت بے کہیں جی دھورتی تھے یعنی حکومت وقت جی شباز حکومت یارہ جماعتن جی اسد عمر چوانی تو اسٹابلشمنٹ ہنو جی دھور تھے پئی تو چلو بہنی جو کم تھی ہو عمران خان بے چاہی تو نیوٹرل لہ رہے ہو چلو دھور تھی ہوئی ہن اسٹابلشمنٹ دھور تھی ہوئی آیا ہنو ساں شباز شریر صاحب بھائی نیوٹرل تنے رہی نا چاہی تو نیوٹرل کو جانور ہوں گا ٹھیک ہے بھائی نیوٹرل لہ رہی ہنو اسٹابلشمنٹ شباز سرکار کا سپورٹ بھی کرے سو یہ بیانیاں جی کے ہو جن تھا ہنن کھے تھوڑو سوچے سمجھے ٹھینڈ کھا پے ایک خاص طرح عمران خان صاحب جی کو ریٹارک اکڑو مست ورجا کرے تھو اترو ورجا کرے تھو تب وہ ان کے ایڈی شہن جو ورجا کرن کھا پے جی کو جھٹادار بھتن یہ ظاہرہ آسانی اسٹابلشمنٹ پریزنٹ گورنمنٹ کھے پتب ہن پھلے نیوٹرل لہیاں چھابے چاہو لے گا سدھو سدھو جھکا ہونے پاسے آنے اٹلیس جکو لیڈرشپ جو جھکا ہوا ہے چھکان تے عمران خان آئیں پی ٹی آئے یہ نمونے سا اسٹابلشمنٹ کے تنقید جو نشانوں پڑھائیں پیا تو ظاہرہ آگیاں بھو وہ کو بہت تناہین ہے اسٹابلشمنٹ وہ انسان ہیں انسان ہیں ظاہرہ ان گال نمان دی ہوں دی سو اگر وہ دھورتھین پیا سرکار سانگر تے عمران خان جو مطالبوں پورو تھی ہو تو نیوٹرل نہ رہا ہیں پر اسد عمر چاہتے ہو نیوٹرل تھی ہو ایسا پر یوں اٹیک کیتر ہو صحیح ثابت نہیں دے اسد عمر صاحب چاہتا تھا دفاع جھکا ہوا نیشنل سیکیورٹی جو یا گل اسان نندہ ہندے کا بدھوہ ہے نیشنل سیکیورٹی قومی سلامتی جھکا ہے وہ ٹوٹل ڈومین جھکا ہے وہ اسانی اسٹیبلشمنٹ جو رہے ہوا ہر شے اسانی اسٹیبلشمنٹ جلے مارشلہ بے لگائیں دی رہیا جے کو بکن دی رہیا مانو کھم جندہ ویندہ نہیں تھی جے کو تھی اندر دفاع تیکسٹ آف نیشنل سیکیورٹی وہ ہمیشہ جواز بودھائے ہوئے دو آتا ہے ہی نیشنل سیکیورٹی آئی نیشنل سیکیورٹی جے کو آئے انتے کامپرمائز نہ تھی نیشنل سیکیورٹی جے کا آئے اوہو ٹوٹل ڈومین آئے اسانی اسٹیبلشمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ جی سپیس میں اروڈ گئے ہو تھا داخل چھنڈ کوشش کے ہو تھا زاہر ہے ان میں کوئی شک نہ ہے پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ جی کا موڈ آئے یا لیڈرشپ یا جی بھون جو ماملو آئے اوہ ہیہر کو پی ٹی آئے ہیہو ہک پیچتے تھے نائن ہک پیچتے تھے نائن مکھے لگے تو ہی کتاب میں بگونن دوریوں تک سوائیوں آئیں آئیں کوب وچ میں کرے کریں محسوس تھیں تو آئیت ہے کچھ دوریوں دور کرنے کوشش تھے ان پیوں میں شیخ رشید بتان جس وہ مات تھی تھا دائپ انڈیا ہے وچ میں لیکن پوری کونے کو گالےڑی چھین دیا مثال ہی جی کوئی ڈی جی آئیس پی آ جو بیان آئے خاص کے شاید اردو چینل کے انٹرویو میں چاہے ہوئے زاہرہ اگر آئے تا ہے اگر آئے تا ہے انٹرویو جا کہیں انہیں سوالات ویڈ تھی دائیں ٹھیک ہے نا ہم تا کچھ نے پہ چاہتا ہے سمجھو تھا نا کالکے سوال جا کو محمنہ ہی دو تو انہیں کرے سکوند بہا تا مطلب یہ آئے تا ہے یعنی ورجا کرنے ضروری سمجھو ڈی جی آئیس پی آل آئی تا پو زاہرہ ہنن جواب لیا نا ضروری سمجھو تا منا ہکتا فوری پی ٹی آئی اسٹابلشمنٹ میں یہ جواب وٹ جواب جکوا ہے اوپان کے چین دے نظر آئے ہو ظاہر ہے پی ٹی آئی ہی کلی سیاسی سیویل انفورسہ اسٹابلشمنٹ ہی کلو بہرحال ہی کلو مربوط ہی کلو آرگنائز ہی کلو انسٹیوشن آئے تو ظاہر ہے ہی شئیو پور ڈیپ ڈاؤن کو ہننلائے کو اسٹابلشمنٹ سا جب آئے ہی کال وندی نہ ہوں دی یہ آسان کے تاں آسان تو کلو آئے ہو پر تاں یہ گلو آئے ہیں دوچہ آسان آئے ہیں آسان بھلے گلو آئے ہیں تاں کی دا گلو آئے ہوئی ہیں ظاہر ہے یہ رہے ہو آسانی ملک میں سو انہیں حوالے سے ہی ایک لی کھلش یا دوریوں ہیں پی ٹی آئے آئیں ہنو کی اسٹابلشمنٹ میں ہنو کی لفظیں نکل استعمال کیا تو اسٹابلشمنٹ سے صدا ہی رہی ہے لیکن افکوس انڈویجولز یا لیڈرشپ چینج تھین دیا ادارن جی تو ادارن جی پولسیز پسند نہ پسند بچین تھین دیا یہ پانٹ تھین دے لٹھو آئے ہی صرف پیرہوں موقع آئے جے میں باجوا صاحب ہکڑے ٹینیور میں ہکڑے ہی چیف چی موجودگی میں پانٹ لٹھو تے نواز شریف پیپلز پارٹی آرہا ناراض بھتیا آئیں راضی بھتیویا آئیں جے کو راضی ہو ناراض تھیو یہ صرف پہ ندف ہو اب نت ہے مشرف ہو وہ نواز شریف سا جیسے ہی رہے ہو اقتدار میں انٹی نواز شریف ہو آئیں نواز شریف انجے خلاف ہو زیاؤ لکھ ہو تو انٹی پیپلز پارٹی ہو پہ جیسے ہی زیاؤ لکھ رہے ہو اسٹابلشمنٹ انٹی پیپلز پارٹی رہی پر جی زیاؤ لکھا لہے ہو تو اسٹابلشمنٹ ایکڑو پیپلز پارٹی جی ایک لی ورکنگ ایکویجنٹ نواز شریف جی مشرف کا پہ اسٹابلشمنٹ انٹی پیپلز پارٹی رہے ہو پر ہی پیروں موک کو آئے تو چیف ساگی ہو آگ پر ہوں لیکس دسلیکس بدل جی آئے